بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر اس کرتی کی ڈرافٹنگ کٹنگ گلہ بنانے کی ویڈیوز اولڑی میں آپ سے ایک سیکونس میں شیئر کر چکی ہوں اور اس کی میں نے پلیلیسٹ بنا دیوی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سو ان کٹنگ کے نام سے یہ پلیلیسٹ میرے چینل پر موجود ہے ایک سسٹر نے سوال کیا تھا جب ہم اس طریقے کا بکرموارا نیکلائن بناتے ہیں تو شولڈر کی طرف ایک کونہ سا نکل جاتا تو کوشش کیا کریں کہ فرنٹ کا نیکلائن جب بنا لیا کریں پھر شولڈر کی میجرمنٹ کر کے بیک کا نیکلائن بنائے کریں دونوں ایک ساتھ ناکٹ کیا کریں اچھا جی ہم لوگوں نے اس کے شولڈر جوائن کر لیا تھے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی سائٹ کی فٹنگ میں کیسے کرتی ہوں اور جو اکثر سوال مجھے آتا ہے کہ ہم سیمپل یا پھر جب ہم پلٹا لگانے کے لیے بھی فولڈنگ کرتے ہیں چوکر دامن کی تو بڑا چھوٹا حصہ ہو جاتا ہے تو آج میں کچھ ٹرکس اور کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو سائٹ کی فٹنگ کے نشانات یہاں پہ لگائے تھے اس کے حساب سے ہم لوگوں نے یہاں پہ سلائی کرنی ہے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہاں پکا کرنا ہے یہاں پہ کمر پہ نوک نہیں آئے گی ہلکی سی گلائی آئے گی اور جہاں پہ اس کی سلائی ختم ہونی ہے نشان ختم ہونے وہاں پہ پکا کر کے ہم لوگ ختم کر دیں گے کوشش یہ کرنی ہے کہ سائٹ فٹنگ جب ہم کر رہے ہیں تو فرنٹ اور بیک کی جو کٹنگ ہوئی ہوتی ہے وہ اگزیکٹ کی ہوئی ہو تاکہ اسے ملا کہ ہم لوگ آرام سے اس کی سٹیجنگ کر سکیں بعض اوقات ہوتا بھی ایسے ہے کہ فرنٹ اور بیک کی نیزبت کوئی ایک حصہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے جو کے بعد میں چوک دامن کی ایک چڑائی بنانے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے تو میں اس طرح کیا کرتی ہوں کہ سائٹ کی فٹنگ دونوں طرف آرم ہول سے نیچے کی طرف لے جاتی ہوں اس طرح سے یہ تھوڑا سا ارےب سا ہو جاتا ہے تو اسے کھینچنا ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ یہ چوک کی ہماری فٹنگ ہوئی ہے اس کے باہر ہم لوگوں نے ناپ لینا ہے کہ کتنا میجرمنٹ ہے 1.2 انچز اتنا ہی اب ہم نے دامن پہ لگانا ہے ابھی کمیز الٹی ہی ہے سائٹ کی فٹنگ کرنے کے بعد میں نے ایز ایز الٹا ہی اسے رکھا ہوا ہے اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ جب ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی تو سنٹر فولد فرنٹ اور بیک کا ایک جتنا چوڑا رکھا تھا سنٹر سے برابر رکھا تھا اور اس کے سائٹ کے چوکوں کے نشان لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ سائٹ کی فٹنگ کرنے کے بعد کوئی ساتھ فرنٹ اور بیک شرٹ کے پیس کا چوڑائی میں کم زیادہ تو نہیں اچھا اب یہاں پہ چاہیں تو جو بگنرز ہیں وہ پہلے ایک سٹریٹ لائن بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن ہم یوں کریں گے کہ اس کی سائٹ پہ جو چوک کے نشان ہم نے لگائے ہیں یہ والے دونوں پیسیز کو ایک ساتھ پکڑ کے کسی ایک طرف فولڈ کر دیں گے چونکہ یہ سٹریٹ دامن والی گورتی تھی تو یہ سٹریٹ ہی نیچے کی طرف جائے گا اس کو آئرن کر دینا ہے اب جب ہم نے اسے آئرن کیا تو اس کے فرنٹ اور بیک دونوں ایک ہی طرف مڑ گئے تو ایک طرف تو یہ مڑنے میں مددگار ہوگی یہ والا لیکن دوسرا حصہ ہم دوسری طرف اٹھا کے پلٹیں گے لیکن اس سے پہلے میں دوسری طرف کے چوک کے بھی نشان لگا لیتی ہوں تاکہ بعد میں ایک ساتھ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو کہ ہم کیسے ہی کام کریں گے یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں لیکن جب آپ بہت زیادہ ایکسپیرینس اس میں لے رہیں گے تو بعد میں خود ہی فولڈ کر کے آپ کو سلائی کرنا آ جائے گی ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کریز بٹھائے اور بعد میں سلائی لگا ہے اب یہ دیکھئے گا کہ ایک حصہ تو فولڈ ہو گیا اس کی شیپ کے اکورڈنگ لیکن دوسرے والے حصے کو ہمیں ایسے فولڈ کرنا ہے بیک کی طرف لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ایک والے حصے کو اوپر والے حصے کو اٹھا دینا ہے اور دوسرے حصے کو بچھا کے اس کا جو ایک بلکل گڑھا سا بن جاتا ہے اس طریق کرنے سے اسے تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے اور اس ایک پیس کو بیک کی طرف پلٹنا ہے یعنی سیدھے حصے سے بیک کی طرف جتنا بھی ہم نے سلائی کا مارزن رکھا ہوتا ہے سائٹ کا ایک انچ سوہ انچ وہ ہم لوگوں نے فولڈ کرنا ہے ایک حصہ تو میں نے آپ کے سامنے یوں پریس کر دیا ہے اور یہاں سے اوپر سے یہ ایسے ہو جانا چاہیے یوں اور جو دوسری طرف ہے وہ میں نے دونوں فرنٹ اور بیک کے پیسز کو ایک ہی طرف فولڈ کر دیا ہے جب میں سٹچنگ کروں گی تو آپ کو سمجھا دوں گی کہ کس طریقے سے ہاں پاس کریز لائن تو آ گئی ہے تو ہم اسے آرام سے فولڈ کر سکتے ہیں اب جتنا حصہ ہم نے کریز بنایا ہے اس سے باہر 1.2 انچس تھا اس کو پہلے ایک حصے کو کورنر کو اٹھا کے کریز تک لائے پھر دوسرے حصے کو ہم لوگوں نے سٹچ کرنا شروع کیا لپ کی سلائی لگائیں گے کوننگ کی سلائی لگائیں گے لمبائی میں آئے تو اس میں اتنی کوئی کھچاؤ تو آئے گا نہیں لیکن کھیچ کے ہمیں کام کرنا بھی نہیں ہے آگے سے اسے بیلنس کرتے جانا ہے عموما ہوتا یہ ہے جو پریٹ ملتے ہیں یا آپ کو بھتیک وغیرہ سے ڈریسز ملتے ہیں جو آج کل کرتیاں چل رہی ہیں اس میں سائیڈ کی جو چوک ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں اور دامن زیادہ چوڑا مڑا ہوتا ہے تو یہ آپ کے چوائیسے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اب جب ہم نے چوک کی طرف یہاں جاں چوک کی اپننگ ہے اس کی طرف جانا ہے تو جہاں پہ ہمارا یہ چوک کا کونہ سا بننا ہے اس سے ہاف انچ اوپر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں بلکل اس کے برابر بھی یوں سیدھی سلائل لا سکتے ہیں ابھی پریسر فوٹ اوپر ہی کی طرف اٹھاوا ہے اور دوسرا حصہ ہم لوگوں نے بیلنس کرنا ہے پھر پریسر فوٹ کو دبانا ہے اسی دوران یہ جو سائیڈ کی فٹنگ اس کے بیچ میں آئے گی اس کو بیلنس کرنا ہے یہاں کوئی گڑھا نہ بنے اور نیڈل کی مدد سے آپ نے دیکھا ہم نے ٹو ارن فرو کیا جہاں پہ سائیڈ کی فٹنگ ہے تو میں یوں پکا کیا کرتی ہوں اپنی شرٹس کو مجھے لائدہ سے کپڑا لگانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اب ہم دوسری طرف ویسے ہی پلٹ کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہم نے دباؤ دبانا ہے اس کو دو حصہ بھی جوائج کر دیا اور نیچے تک لے جا کے اسے وائنڈ اپ کر دینا ہے یہ تو وہ حصہ تھا کہ ہم نے دونوں طرف اس کو کیا ہے پریس لیکن اب جو دوسری طرف ہم نے دونوں حصہ کو فرنٹ اور بیک کو ایک طرف پریس کر دیا تھا اس میں سے ایک حصہ تو یہی ہے جو نورمل جا رہا ہے اس کو ویسے ہی فولڈ کریں گے کوشش کیا کریں کہ جب بھی سلائج سٹارٹ کرنی ہے تو عادت بنا لیں پکا کرنے کی اور ساتھ ساتھ تھریڈ کٹ کرنے کی بھی عادت بنا لیں اس سے بھی کامے بزرد نفاست آتی ہے اور اس کو یوں اندر کی طرف دباتے ہوئے جائیں گے اس طریقے سے کوشش کرنی ہے بہت احتیاط کے ساتھ کہ آپ کا ہاتھ کیسے صحیح بیٹھتا ہے زیادہ والا کپڑا باہر کی طرف فٹ کے یا اندر کی طرف رکھے جہاں پہ آپ سے کورنر کی سلائج صحیح لگتی ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اسے لے کے چلنا ہے یہاں سے ایز اٹیس جیسے ہم نے پریوییس اس میں کیا تھا چاک سے ہاف انچ اوپر کی طرف لے جا کے نیڈل اندر کی طرف رکھے پریسر فٹ کی ڈائریکشن بدل لینی ہے کپڑا نیچے سے سیدھا کرنا یہاں اکثر چند بن جائے کرتی ہے اور دوسری طرف آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی فولڈنگ جو تھی نہیں بھی فولڈنگ ہوتی تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے آپ نے ہاف اسے فولڈ کرنا ہے پھر اس کو مزید ہاف تاکہ ایک جتنا کپڑا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جہاں پہ فٹنگ ہے یہ میں ٹو این فرو کر کے مشین لے جاتی ہوں نیڈل اندر کی طرف اور اس کو یوں فولڈ کر کے بے شک کریز ویسے بیٹھی ہے یہ دوسرے طریقے سے ہمیں گائیڈ لائن تو مل ہی گئی ہے تو ہم لوگ اس کو سٹیچ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے چوک کی تو سلائی یہاں پہ ہو گئی ہے اچھا یہاں پہ پہلی سلائی لگا کہ آپ نے دامن ناپ لینا ہے کہ آیا دونوں برابر ہیں اگر کوئی غلطی ہے تیڑا پند ہے تو یہی بھی ٹھیک کر لینا ہے یہ نہیں کہ پوری شرٹ سٹیچ کرنی ہے تو اس کے بعد غلطی نکالنی ہے یہ ہو گئی ہے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے سے اس کی یہاں سے اکثر میں نے دیکھا کہ کچھ چاو بھی پڑا ہوتا ہے کچھ شرٹس کے اندر تو وہ کچھ چاو اس لیے ہوتا ہے کہ مشین کا بخیہ ٹھیک نہیں ہوتا یا کچھ کپڑوں پہ چلنی رہی ہوتی چلیں جی اس سے ہم پریس کر لیتے ہیں اور میں نے یہاں میجر کر کے دیکھا ہے ایک جتنی چڑھائی ہے اب ہم لوگوں نے اس کے دامن کو دیکھنا ہے یہاں پہ بلکل کونہ ایسے بننا چاہیے یعنی اوپر والا جو ہے سلٹ کا اندر اب ہم نے چاروں حصوں کو پکڑ کے یعنی چوک کے چار پیس ہو جائیں گے کارنرز ہو جائیں گے تو انہیں بیلنس کرنا ہے جہاں سے سٹچنگ سٹارٹ ہو رہی وہاں سے نیچے تک دیکھنا ہے کہیں کمی زیادتی تو نہیں ہے چوک کی ہائٹ میں اگر ہے تو یہیں پہ بیلنس کریں گے اب ہم نے نیچے ایک انچ کا یا سوہ انچ کا مارجن رکھا ہوتا ہے فولڈنگ کے لیے وہ ہی ہم لوگوں نے نشانات کارنر کی طرف لگانے یعنی جتنے میں نے چوک فولڈ کیے تھے اسی حساب سے کر لینا ہے نورمل شرٹ کا یہی حساب ہوتا ہے اب اس کو کھول لینا ہے اور شرٹ کا ایک پیس سپریٹ کر لینا اور ایک نیچے کی طرف ازاد چھوڑ دیں گے فی الحال اس کو یوں فولڈ کرنا ہے اور جو حصہ اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ چھڑائی کے رخ پہ کپڑا چکے سٹریچبل ہوتا ہے تو کپڑے کو سٹریچ کر کے پریس نہیں کرنا ہے یعنی کھچاؤ دیکھ کے کبھی نہیں سینا پھر اس میں ایک ایسا کرو سا آ جاتا ہے جیسے کرل سی ہو جاتی ہے وہ چیز تو بہت احتیاط کے ساتھ وہ اپنی پلیس خود پکڑتا ہے یہاں سے بھی برابر ہو جانا چاہیے اور دوسری سیٹ سے بھی اب دوسرا حصہ بھی ہم لوگ اسی طریقے سے کریز بنا لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو سلائی کرنی آسان ہو اس طریقے سے اور اس کو یوں فولڈ کر دیں گے ایسے اب دیکھیں اس دوران کہیں پہ بھی اگر تھوڑا بود بھی جھول یا وہ ہے تو وہ کپڑے کے اندر ہی ہے کیونکہ چڑھائی کے روح پہ کپڑا کھچتا ہی ہے دونوں سائیڈوں سے برابر ہو جانا چاہیے اب مشین پہ لے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں اسے فولڈ کیسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں فولڈنگ کے دورانی کہ آپ کے چوک کی ہائٹ ایک جتنی ہے اگر ہے تو پھر بلکل ٹھیک ہے چاروں کورنرز پکڑ لینے اور چوک کی ہائٹ خاص کر کے میجر کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے چلے جناب یہاں تک یہ ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بلکل نومل سپیڈ میں رکھی ہوئی تاکہ آپ کو سمجھ میں سانی ہو یہاں کچھ گڑ بڑ ہے تو یہی پہ ٹھیک کر لیجے گا چلے اب مشین پہ ہم لوگوں نے اب چونکہ چوک ہم نے تھوڑے چوڑے فولڈ کی ہیں تو اگر میں اس کو ہاف اور ہاف کر کے جیسے چوک کو فولڈ کیا ہے تو یہ بہت باریک ہو جاتا ہے اتنا باریک چوک فولڈ ہوا کرتا ہے اس سے بھی زیادہ باریک تو اب اس کو میں نے اسی حساب سے چوڑا کرنا ہے بلکل ون فورتھ ہنچ اندر کی طرف دوں گی کیونکہ میں نے لیندھ میں اتنا زیادہ کپڑا رکھا نہیں تھا اس کی تو ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اور جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہاں سے بخیا پکا کر دینا ہے اور جہاں انڈ کرنا ہے وہاں پہ بھی پکا کر دینا ہے اور یہاں پہ بھی لپکی سلائی لیکن سلائی لگاتے ہوئے بھی تھوڑے تھوڑی اس کو جھول کو اندر کی طرف دباتے چلے جانا ہے چڑائی کے روح پہ کپڑے کو کھینچ کے نہ سلائی لگانی نہ اس طرح کرنا ہے یہ ایک رول ہے بیلنس کریں اوپر سے پریس کریں اور اس طریقے سے سلائیاں لگاتے چلے جائیں یہ ان بہنوں کے لیے ویڈیو خاص طور پر میں نے بنائی بھی ہے جو بلکل بگنر ہے اسی طرح سے آپ کے جو فیشن والے ڈریسز ہوتے ہیں جیسے شفون ہو گیا یا پھر دوسرے وہ بھی ایسے ہی بنتے ہیں آج کل تو بیسے پلٹا یا پائپن لگتی ہے لیکن کچھ ڈریسز پر ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اوپر کتنا میں نے نم رکھا ہوا ہے اور اس کو جہاں وائنڈ اپ کریں گے وہاں پہ بھی ہم پکا کریں گے اور اسی تائم پہ دھاگا توڑے بغیر ہم دوسرے پلے کو اٹھا کے ایک جتنی چڑائی رکھ لیں گے اور اس پر بھی کورنر کی سلائی لگائیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اتنا چوڑا اگلا پلہ تھا اور اتنی چوڑی سلائی بیک کے پلے پہ بھی آ جانی چاہیے یہاں پہ سلائی کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر میں آرین کر کے آپ کو اس کی لک دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں سلیف کو اٹیج کرنے کا طریقہ آپ سے شیئر کروں گی وہ بھی ایک سسٹر نے پوچھا ہے تو لکی لی اسی سیریز میں وہ ویڈیو بھی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھئے یہ ہو گئی ہے کمپلیٹ اس کا دامن دیکھ لیں میں ہر طریقے سے آپ کو دکھاؤں گی اگر آپ چاہیں تو اس پر لپکی سلائی لگا کے دوسری بھی لگا سکتے ہیں لیکن آج کل وہ اتنی ان نہیں ہے تو اب دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چوکوں کی لیند ایک جتنی ہے اگر آپ کو میری افرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب ٹو میرے چینل یہ دیکھئے یہاں پہ بلکل برابر ہے اب میں آپ کو اس کی چڑائی کا ایک اور طریقہ بتاتی ہوں جو کہ میری شورٹ سٹریٹ تھی اس وجہ سے یہ ایسی لکھ آئی اگر آپ کی اے لائن ہوگی تو اس طریقے سے ڈیفرنس ہوگا اب میں دامن اٹھاؤں گی اور اس سے ایک دفعہ فولڈ کر کے چاک جہاں اوپن ہو رہے وہاں تک لے جا کے دیکھوں گی تو سب چڑائی برابر ہے آپ کے سامنے میں نے اسے فولڈ کیا اس سے پہلے بھی میں ویڈیو شیئر کر چکی ہوں بس یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں جسے آپ مدد نظر رکھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا محبت رکھے گا اللہ حافظ